ہیلو دوستو تو یہ کہانی ہے چو فینگ کی جو کہ بچپن سے تو بہت ہی زیارہ کمزور تھا کسی کو بھی چو فینگ سے کچھ زیارہ امیدیں نہیں تھی کیونکہ اکثر چو فینگ بہت ہی جلدی غصہ ہو جایا کرتا تھا لیکن ہیون کی طرف سے اس کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھاتا ہیون اسے گوڈ آف آسورہ کے طور پر چوز کرتی ہے اور اسی طرح ایک تو فانی رات میں نائن کلر تھنڈر تیزی کے ساتھ آ کر چو فینگ سے تکڑا گئی تھی جس کے بعد اسے unlimited powers مل جاتی ہے چو فینگ کو دیرے دیرے کر کے خود کی powers کے بارے میں جاننے کو ملا اور تب سے اسے گوڈ آف ریت کے نام سے جانا گیا تو ہماری اس کہانے کی شروعات چو فینگ سے ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی زیارہ powerful warrior کے ساتھ fight کر رہا تھا چو فینگ کی چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا اور ساتھی ہمیں background میں چو فینگ کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہ کہہ رہا تھا کہ آج تک لوگ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آخر میں ہوں کیا کیونکہ جب بھی لڑائی کی بات آتی ہے میں ایک monster بن جاتا ہوں کسی کو بھی معلوم نہیں لیکن میں already ایک martial goal level پر پہنچ چکا ہوں اگر تم میرے دشمن ہو تو تمہارے پاس چاہے کوئی بھی treasure ہو کوئی بھی خطرنا technique ہو یہ یاد رکھنا تم یقیناً ہار ہوگے میرے سامنے کوئی بڑی سے بڑی آرمی بھی نہیں ٹک سکتی سب لوگ مجھے خونی دریندہ کہہ کر پہچانتے ہیں آج کا دن ویسے سچ میں الگ ہے کیونکہ مجھے پیوری زندگی میں یہ وہ پہلا warrior ملا جس کے ساتھ fight کرنے میں مجھے تھوڑی میند کرنی پڑ رہی ہے ویسے ان باتوں کی چکر میں میں نے تم لوگوں کو سب سے important بات تو بتائی ہی نہیں آخر میں ہوں کون میں ہوں مارشل گارڈ اور یہ تو میری کہانی کی بس ایک شروعات ہے چوفینگ کی یہ کہتے ساتھی scene shift کا راج سے کچھ سالوں پہلے پر آ جاتا ہے جہاں سے چوفینگ کا یہ سفر شروع ہوا ہمیں سب سے پہلے جی اینگ ڈائنیسٹی دکھائی جاتی ہے جہاں رویل فیملی کی ایک ایلڈر نے بوشوانی کر دی تھی کہ آج کی دن ایک ہیملی گارڈ پیدا ہونے والا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کے ساری رویل آرمی نکل جاتی ہے اس گارڈ کو ڈونڈنے کے لئے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہیملی گارڈ اس دنیا میں سکون لے کر آئے گا یا پھر ان لوگوں کے لئے تکلیفیں اس لئے رویل فیملی شاروں طرف پورے کونٹیڈن میں آج کی دن پیدا ہونے والے بچوں کی تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ لوگ وقت پر آسورہ گارڈ کو ٹکانے لگا سکے شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں تاکہ وہ آسورہ گارڈ لازمی نہیں کہ کوئی بچہ ہی پیدا ہوگا یہاں سے توفانی رات میں ہم چوفینگ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ پہلے سے تھوڑا سا جوان لگ رہا تھا اور وہ چھپ کے سے اپنی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا پر تبھی اچانک اس کے فادر پیچھے سے آ جاتے ہیں جو کہ چوفینگ سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم کن لوگ سیکٹ کی طرف جا رہے ہو تاکہ تم وہاں پر ٹیس دے سکو دن کے ٹائم تم اپنے بائیوں کے ساتھ نہیں گئے اور اب تم اکیلی جانے کی کوشش کر رہے ہو وہ بھی بنا مجھے ہیلو کہے جس پر چوفینگ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میں ہیلو کہہ بھی دوں تب کہ آپ مجھے یہاں سے جانے بھی دوگے کیونکہ چوفینگ کو اس کی پوری فیملی ہی ایک ٹریش کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی وہ سب لوگ چوفینگ کا مزاک اڑاتے تھے جیسے کہ چوفینگ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن چوفینگ کا فادر بلکل بھی ایسا نہیں تھا وہ یہاں پر ایک ہورس لاتوی چوفینگ سے کہتا ہے کہ راستہ کافی لمبا ہے تم بیدل نہیں تیہ کر سکتے میں جانتا ہوں کہ تم کافی ذرا کمزور ہو اگر تم اس ٹیس کو پاس نہیں بھی کر پائے تب بھی دل چھوٹا مت کرنا کیونکہ جب تک تم واپس آگے تب تک میں اور تمہارے گرینٹ فاردر تمہارے لئے کوئی نہ کوئی کام ڈونڈ چکے ہوں گے چوفینگ ان کی یہ بات سن کر تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا وہ یہاں پر گوڑے پر بیٹھتے ہوئے اپنے فادر کی طرف دے کر کہتا ہے کہ میں کبھی واپس نہیں آنے والا اور یہ کہتے ساتھی وہ سی رکین لونگ سیکٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا جس کے بعد ہمیں راستے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کافی تیز بارش کے ساتھ بجلیاں بھی کڑک رہی تھی چوفینگ لگاتار اپنے گوڑوں کے لے کر یوں ہی آگی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اچانک اس کی باڈی بہت ہی عجیب سے بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد میں چوفینگ کچھ بھی سوچ پاتا تبیہ چانک ایک نائن کلر تھنڈر تیزی کے ساتھ آ کر چوفینگ کی باڈی سے تکڑا جاتی ہے جس کے بعد سے چوفینگ کو تو کافی ذرا درد محسوس ہو رہا تھا اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ جلدی اس کی باڈی پھڑ جائے گی اسی درد کے قارن چوفینگ وہی پر بیہوش ہو گیا جبکہ بیہوشی کے حالت میں اسے اپنے پاسٹ کے کچھ ویچنز دکھائی دیتے ہیں جہاں چوفینگ کے اپنی ہی فیملی میمبر ہمیشہ اسے پریشان کیا کرتے تھے وہ اسے کشرا کہتے ہیں کیونکہ چوفینگ کسی کام کا نہیں پوری فیملی میں صرف چوفینگ کا فادر ہی اسے پیار کرتا تھا چوفینگ یہاں یہ سب دیکھ رہا تھا تب یہ اچانک اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو سن کر چوفینگ جیسے اپنی آنکھیں کھولتا ہے تب یہ اچانک ایک ڈراغن تیزی کے ساتھ سیدھا یہاں چوفینگ کی باڈی میں جا کر انٹر ہو گیا اس کے بعد سین شیفٹ کر یہاں کن لوگ سیٹ آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈیسیپل وہی ٹیس دینے کے لئے آئے ہوئے تھے تھوڑی دین میں وہاں پر چوفینگ بھی پہنچ گیا تھا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ پیدل ہی باغتا وہ یہاں تک پہنچا ہے چوفینگ یہاں پر پہنچتے ہیں ساتھی کاؤنٹر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس ٹیس میں حصہ لینا ہے اس لئے میرا نام انٹر کر دو لیکن ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ کاؤنٹر والا لڑکا تو پہلے ہی چوفینگ کو پہچانتا تھا اصل میں وہ چوفینگ کا کزن ہے وہ چوفینگ کی بیزتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جیسا کشب اب یہاں پر آ کر کلٹیویشن پریکٹس کرے گا تم کنگ لونگ سیٹ کے قابل نہیں ہو تم جیسا کشب ہماری چو فیملی کی بیزتی ہی کروائے گا اس لئے چلے جاؤ یہاں سے جو سن کر چوفینگ اپنے کزن سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ تم ہم لوگوں کا نام لکھ کر ہمیں آسائن کر سکو تمہیں مجھے حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تم نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں لیکن وہ لڑکا تو اب زید پر آ چکا تھا وہ چوفینگ کی انٹری نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے چوفینگ کو مجبوروں سے بات کرنی پڑتی ہے دوسری طرف وہ زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے چوفینگ کو نیچے کی طرف گرا کر اس پر پیہ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ لو تمہیں تمہاری اوقات دکھا دینا میں نے پہلے بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے ساتھ مطل جو تم بس ایک کچھ رہے ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں چوفینگ کو اس کے یہ باتیں سن کر غصہ رہا تھا اس سے پہلے کہ چوفینگ یہاں پر کچھ بھی کہہ پاتا تب ہی اچانک وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی پہنچ جاتی ہے جو کہ آتے ساتھی اس کاؤنٹر والے لڑکے کو ڈانتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر صرف اس لئے بٹایا تھا تاکہ تم نام لی کر لوگوں کو انٹری دے سکو نہ اس لئے کہ تم لوگوں کو بھولی کرو جو سن کر وہ لڑکا آگے کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چوفینگ کو اچھے سے پہچانتا ہوں یہ ہماری فیملی سے ہی بلونگ کرتا ہے اور یہ پوری طریقے سے یوزلس ہے یہ مارشل آرٹس کے قابل نہیں ہے ایلڈر سورون اس کی یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں سب لوگ یہاں پر آ کر ٹیس دے سکتے ہیں اس لئے تمہیں جو کام ملا ہے فوراں اسے صحیح طریقے سے کرو جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کو تو یہاں چوفینگ پر کافی غصہ آگیا تھا پر وہ ایلڈر سورون کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے بعد نیکس دین ہمیں دیکھا جاتا ہے جہاں پر سارے کے سارے ڈیسیپل ایک جگہ پر آ کر اکٹا ہو چکے تھے جہاں پر کنگ لوگ سیٹ کا کوڑ ڈیسیپل گونگ یوان بھی آیا ہوا تھا وہ یہاں پر موجود آئی ہوئے ڈیسیپلز کو ویلکم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کی دن تم لوگوں کا انٹری ٹیسٹ ہوگا جس میں کوئی زیارہ نہیں بس آپ لوگوں کو اس دروازے کے اندر جانا ہے اور کسی طرح بھی کر کے شام ہونے سے پہلے زندہ نکل کر باہر آنا ہے اس ٹیسٹ کے دوران ہمارے ایلڈرز تم لوگوں کی ایبیلیٹیز کو نوٹ کریں گے اگر انہیں تمہاری ایبیلیٹیز پسند آئی تو تم لوگوں کو انر ڈیسیپل بنا دیا جائے گا جبکہ ساتھی تم لوگوں کو کچھ اور انعامات بھی دیے جائیں گے جو سن کر وہاں پر موجود ایک لڑکا کہتا ہے کہ آپ کس طرح کی انعامات کی بات کر رہے ہو جس پر گونگیوان کہتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھے پرفارم کرنے والے کو تین طرح کی انعامات ملیں گے جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر وہ بہت اچھا پرفارم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کوڈ ڈیسیپل بنا دے سیکنڈ ڈیوارڈ کے طور پر اسے زینگلنگ گراس ایلیکسر دیا جائے گا جسے ہمارا کنگ لوگ سیکٹ خود بناتا ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کتنا ذرا خاص ہے یہاں زینگلنگ گراس کے بارے میں سن کر ڈیسیپل آپس میں اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ گراس تو بہت ہی زیارہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا استعمال کر کے کوئی بھی اپنی کلٹیویشن فاسٹ گرو کر سکتا ہے جبکہ ساتھی یہاں پر گونگیوان آگے بولتا ہے کہ تیسرا ہی نام اسے دیا جائے گا تھنڈر تری موف سکرول جو کہ ایک بہت ہی زیارہ پاورفل اور خیترنار ٹیکنیک ہے یہاں پر ملنے والی ان ریوارڈز کے بارے میں سن کر چو فینگ تو کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا جبکہ ساتھی گونگیوان کہتا ہے کہ چلو پیر اس ٹیس کو شروع کرو جو سنتے ساتھی سارے ڈیسائپل ایون کی چو فینگ بھی تیزی کے ساتھ اس کیو میں انٹر ہو گیا تھا یہاں کیو میں آنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ڈیسیپلز کھو چکے تھے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ہمیں کس راستے کی طرف جانا چاہیے جبکہ ان لوگوں سے الگ چو فینگ اپنا ہی راستہ ڈون رہا تھا چو فینگ یہ ہوئی راستے کے ڈوننے کی لاغے کی طرف دوڑتا ہے تب یہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہ اسے بائی طرف مرنے کے لئے کہہ رہا تھا چو فینگ نے سنجان آواز کو سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم کون ہو جس پر وہ آواز چو فینگ سے لگاتار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا نہ بائی طرف مر جاؤ تم وہاں پر نہیں مرنے والے میں تمہیں ویسے بھی کچھ رہی ہونے دوں گا چو فینگ کو یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا لیکن وہ خود بھی راستے کے بارے میں نہیں جانتا اس لئے وہ سنجان آدمی پر بھروسہ کرتی اس کے آواز کو فولو کرنا شروع کر چکا تھا جبکہ باہر کی طرف ایک ایلڈر کو بھی یہ بات معلوم ہو گی تھی کہ اس اگزیم روم میں کوئی مینڈل پاور کا استعمال کر رہا ہے دوسری طرف اگزیم روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ چو فینگ اسی آواز کو فولو کرتے ہو آخر کار ایک مندیر جیسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اس سے زیولنگ گراس اور تھنڈر تری موف کا سکرول مل جاتا ہے جو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں بلکل صحیح جگہ پر پہنچا لیکن اصل میں یہ ایک ٹرپ ہے کیونکہ تبیہ اچانک وہاں پر پچاس سے بھی زیارہ بیسٹ ایک منسٹر نیچے گر جاتے ہیں جنہوں نے چو فینگ کو چاروں صرف سے گین لیا تھا چو فینگ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے تبیہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ انہیب کا کنگ تیزی کے ساراگے بڑھتے ہوئے یہاں چو فینگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے بچنے کے لئے چو فینگ بھی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ایک کنگ بہت ہی زیارہ خطرناک تھا جو کہ چو فینگ کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتا ہے باہر کی طرف یہاں ایلڈرز کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کوئی اس کیو میں انٹر ہو گیا یعنی کہ اب اسے مانسٹرز سے فائٹ کرنی ہے ساتھی گریٹ ایلڈر یہاں پر گونگیوان سے کہتے ہیں کہ یاد ہے آج سے تین سال پہلے جب تم اس کیو میں گئی تھی تم نے تیس سے بھی زیارہ بیس مانسٹرز کو جان سے مار دیا تھا گونگیوان ان کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں وہ تو میری قسمت اچھی تھی لیکن میری بھی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ ان ڈیسائپل میں کون ایسا کر پاتا ہے جس پر گریٹ ایلڈر کہتے ہیں کہ ہاں یہی دیکھنا پڑے گا کہ کون تم تک پہنشنی کی کوشش کرے گا ویسے تو یہ بات انہیں ناممکن لگ رہی تھی جبکہ اسی کے بعد سین شیفٹ کر دوسری طرف چو فنگ پر آ جاتا ہے جسے ایپ کینگ نے بہت بری طریقے سے مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ چو فنگ آج کے دن زندہ نہیں بیشنے والا چو فنگ کو ابھی بھی یہاں پر اپنے پاسٹ کی میمریز یاد آ رہی تھی جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے فادر کے بارے میں یاد کرتا ہے جو کہ چو فنگ پر بہت ہی یقین کرتا تھا چو فنگ بھی ان کی بہت ہی پرواہ کرتا تھا اس لئے ان کے بارے میں یاد کرتا ہے چو فنگ غصہ ہو کر کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں مار سکتا اور چو فنگ کی یہ کہتے ساتھی اس کے اصورہ پاور یہاں پہلی دفعہ ایکٹیویٹ ہو گئی تھی جس کے وجہ سے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بدل چکی تھی ساتھی اس کا غصہ اور طاقت بھی بے کابو ہو چکی تھی وہ تیزی کے ساتھ یہاں پر ایپ کنگ کو لات مارتے ہوئے پیچھے ہٹا دیتا ہے ایپ کنگ کو تو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کیونکہ اس کے سپائیوں کے سامنے کوئی انسان اسے کیسے مار سکتا ہے اس لئے وہ آگے گی طرف بڑھتے ہوئے یہاں چو فنگ پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب تو چو فنگ پوری طریقے سے بدل چکا ہے وہ تیزی کے ساتھ یہاں پر ایپ کنگ کو ہٹ کرتے ہوئے زمین پر پٹک دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اس نے یہاں پر ایپ کنگ کی ریٹ کی ہڈی بھی توڑ دیتی جس کی وجہ سے آس پاس کے نورمل بیس تو یہ خوفناک نظارہ دیکھ کر چونک ہی گئی تھی انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جبکہ چو فنگ اسی کے ساتھ نہیں رکھتا وہ ایپ کنگ کی گردن پکڑتے اسے بھی غصے کے ساتھ کیشتے ہوئے توڑ دیتا ہے یہ نظارہ تو بہت ہی خوفناک تھا کوئی بھی انسان اتنا بے رہم نہیں ہو سکتا سب بھی سیپس کی آنکھوں میں خوف ساف ساف دکھائی دے رہا تھا وہ فوراں یہاں چو فنگ سے دور باگنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ تبھی اچانک یہاں پر باقی کے ڈسائبل بھی پہنچ گئے تھے جو کہ چو فنگ کو جیتا ہوا دے کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہمیں ایکزیم کے بعد کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر گونگ یوان چو فنگ کی تاریفیں کر رہا تھا اور وہ سے کانگریچولیشن کہتا ہے کیونکہ اس نے ٹاپ نمبر ون پہ یہ ایکزیم پاس کیا چو فنگ بھی بہت ہی زیارہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے ریوارڈ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ گریٹ ایلڈر کو ہم یہاں پر دیکھ پا رہے تھے جو کہ یہاں پر چو فنگ کی تاریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ لڑکا تو بہت ہی زیارہ پاورفول نکلا پتہ نہیں مجھے کیوں اس میں گونگ یوان کی جلگ دکھائی دے رہی ہے جبکہ ساتھ کھڑی ایلڈر سولون بھی یہاں پر گریٹ ایلڈر سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس نولچ کی کوئی کمی نہیں لیکن آپ ہی بتائیں کہ آج سے پہلے لیول فائیو کا واریئر آپ نے دیکھا ہے جو کہ کسی بھی سیٹ کو بلونگ نہ کرتا ہو یعنی کہ یہ لڑکا خود کے دم بھی ہی لیول فائیو تک پہنچ پایا یہ تو کافی ذرا خاص بات ہے گریٹ ایلڈر بھی اس کی بات سن کر تھوڑی سی سوچ میں پڑ گئے تھے اس کے بارے ہمیں چو فنگ کے گھر کا ستین دکھا جاتا ہے جہاں وہ بیٹھ کر کلٹیویشن پریکٹیس کر رہا تھا باہر کے طرف چو فیملی کے باقی کے میمبرز بھی یہاں سیڈا چو فنگ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ لوگ کافی ذرا غصے میں تھے جبکہ تبھی اچانک کمرے میں بیٹے ہوئے چو فنگ کا لیول بریک ترو ہو گیا آخر کار وہ لینگ یو وہ زونگ لیول پر پہنچ جاتا ہے جس کے بارے سے چو فنگ کو تو کافی ذرا خوشی ہو رہی تھی لیکن تبھی اچانک چو فنگ کے سارے قصر غصے کے ساتھ چو فنگ کو باہر بلاتے ہیں چو فنگ بھی باہر آ کر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو کیا ہو گیا تم لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہو جہاں پر ہم چو فیملی کے سب سے بڑے لڑکے چو وی کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ وہی کاؤنٹر والا لڑکا بھی تھا وہی یہاں پر چو وی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ کشرا پتہ نہیں اس کامپیٹیشن کو کیسے جیت گیا مجھے پورے یقین ہے کہ اس نے اس کامپیٹیشن میں ضرور چیٹنگ کی ہو گیا اور اب تو اس کے پاس وہ تینوں ریوارڈز بھی ہے جس پر چو وی آقی کی طرف بڑھتے ہوئے یہاں چو فنگ سے کہتا ہے کہ میں اس فیملی کا سب سے بڑا لڑکا ہوں اس لئے جلدی سے وہ زیانگلنگ گراس اور تھنڈر تری مووز مجھے دے دو لیکن چو فنگ اسے منا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ہی چو فیملی کے ممبرز ہیں ہم سب لوگ ایک برابر ہیں جو سن کر وہ سب لوگ تو یہاں پر چو فنگ پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر تم جیسا کچھرا انسان ہم لوگوں کی برابری نہیں کر سکتا چو فنگ بھی یہاں پر چو فنگ سے کچھ کہنی ہی والا تھا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ کو غصہ آ گیا جو کہ تیزی کے ساتھ اس کاؤنٹر والے لڑکے کو مار کر پیچھے پڑک دیتا ہے یہاں چو فنگ کی یہ پاور دیکھ کر ایک لڑکی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ چو فنگ نے تھی جلدی لنگ یوں ووزونگ لیول پر کلٹیویٹ بھی کر لیا دوسری طرف چو فنگ کافی زر ایٹیٹوڈ کے ساتھ کھڑا ہو کر یہاں برادر چو فنگ سے کہتا ہے کہ برادر تم بھی مجھ سے شاید کچھ کہنے والے تھے جس پر چو فنگ گبراتوے کہتا ہے کہ نہیں برادر ایسی کوئی بات نہیں میں تو بس ان گدوں کو بھی یہی سمجھا رہا تھا کہ تم ہمارے بائی ہو جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہنا چاہیے ہمیں تمہاری رسپیکٹ کرنی ہوگی اور یہاں اسی طرح کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چووی خود کی جان بچا کر وہاں سے نکل گیا جبکہ چو فنگ بھی واپس اپنے روم میں بیٹھ کر کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی باڈی کے ساتھ اچانک کیا ہو گیا اس کی باڈی پہلے سے الگ لگ رہی ہے جبکہ ساتھی ساتھ اسے وہ ڈریگن بھی دکھائی دے رہا تھا جن سب چیزوں کے بارے میں چو فنگ ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتا اسی طرح سے پوری رات گزر جاتی ہے نیکسٹے ہم دیکھتے کہ جیسے ہی چو فنگ اپنے روم سے باہر نکلنے والا تھا تب ہی اچانک وہاں پر چو ہی پہلے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر موجود تھا جو کہ چو فنگ سے کہتے ہیں کہ پلیز ہماری چو لیگ کو جوئن کر لو لیکن چو فنگ ان کے موپر ہی دروازہ بن کر دیتا ہے جس پر وہ سارے کے سارے وارئر باری باری کر کے چو فنگ سے کہہ رہے تھے کہ پلیز ہمیں ماف کر دو تم اب کینگ لونگ سیٹ کے ایک بہت ہی زیرہ مشہور ڈیسپل بن چکے ہو سب لوگ ہی تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر تم ہماری چوہ لائنس کو جوئن کر لو تو یہ ہماری لئے کافی زیرہ بینیفیشل ہوگا اور ہم تم سے مافی بھی مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے پاسٹ میں تمہارے ساتھ کافی برا کیا چو فنگ ان لوگوں کی ٹیم میں آنے کے لئے بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا اس لئے وہ دروازہ کھولتے ہوئے ان لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ مجھے الیکزر ہنڈنگ کومپٹیشن کے لئے جانا ہے میں یہاں تم لوگوں کے ساتھ وقت برباد نہیں کر سکتا یہ سن کر تو چووی ایسی ایکٹنگ کرتا ہے جیسے کہ اس کا دل ہی ٹوٹ گیا دوسری طرف چو فنگ جیسے اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے باہر بہت ساری ٹیمز کے لیڈر کھڑے تھے جو کہ چو فنگ کو اپنی ٹیم میں جوائن ہونے کے لئے کہہ رہے تھے چو فنگ یہاں پر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سوش آتا کہ آخر ان لوگوں کو کہو کیا گیا تب ہی اچانک یہاں پر کچھ لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو ونگ الائنس ہے ونگ الائنس ہے اس پورے کے پورے کینگ لونگ سیٹ کی سب سے زیارہ پاورفول ٹیم تھی جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے ونگ الائنس کے سب سے زیارہ پاورفول میمبر وائٹ ٹائگر اور وائٹ ڈرائگن یہاں پر چو فنگ کو خود ہی اپنی ٹیم میں جوائن کرنے کے لائے ہوئے تھے کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ ونگ الائنس ایسا بہت ہی کم کرتا ہے جبکہ تبھی اچانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں لڑکے یہاں چو فنگ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جہاں پر وہ دونوں اپنا ریال نیم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یی مینگ ہوں دوسرا بتاتا ہے کہ میں بائی لونگ ہوں اور ہمیں یہاں پر ہماری لیڈر سو می نے بیجا ہے اسے تمہاری پاورز اور لیول کے بارے میں جاننے کی ملا ہم تم سے کافی ذرا ایمپریس ہوئے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ونگ الائنس کو جوائن کر لو یہ تمہارے پاس ایک بہترین موقع ہوگا وہ لوگ اصل میں یہاں چو فنگ کے سامنے بہت ہی ایٹیٹیوڈ شو کر رہے تھے وہ ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ وہ چو فنگ پر احسان کر رہے ہو لیکن چو فنگ کا ایٹیٹیوڈ بھی کم نہیں تھا وہ ان دوروں کو سائیڈ پر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے لیڈر سو می کو بتا دو کہ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں یہ دیکھ کر تو وہاں پر موجود سب لوگوں کہیں مو کھلا کی کھلا رہ گیا تھا کہ آخر چو فنگ نے ونگ الائنس کو کیسے ریجیکٹ کر دیا دوسری طرف یہ بات سینئر ڈیسیپل گونگ یوان کو بھی معلوم ہو چکی تھی وہ بھی چو فنگ کو لے کر کافی زرہ انٹرسٹیڈ ہو گیا تھا اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ ہے الیکزر ماؤنٹین پر آ جاتا ہے جہاں الڈر سو رون نئے آنے والے سارے ڈیسیپل کو اکٹا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کونگ ریچولیشن تم سب لوگ ہی ہمارے کنگ لونگ سیٹ کے میمبرز بن چکے ہو تم سب لوگوں کو ایک ایک موقع دیا جائے گا تاکہ تم اسے الیکزر ماؤنٹین پر جا کر اپنے لئے الیکزرز اکٹا کر سکو یہ موقع زندگی میں صرف ایک ہی بار ملنے والا ہے اس لئے جتنے زیارہ الیکزر جمع ہو پائیے اچھا ہی رہے گا یہاں کے الیکزر بہت ہی زیارہ ہائی کوالٹی کے ہے جو کہ دور باگتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایگریسک بھی ہوتے ہیں اس لئے تم لوگوں کو خود کا خیال خود ہی رکھنا چاہیے ساتھی ایلڈر سو رون یہاں پر موجود ڈیسیپل کو اس ماؤنٹین کے فربیڈن ایریا کی بارے میں وان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فربیڈن ایریا میں جانے کی غلطی مت کرنا کیونکہ آج تک جو بھی وہاں انٹر ہوا ہے وہ کبھی زندہ لوٹ کر باہر نہیں آیا یہ سن کر تو وہاں پر موجود سارے ڈیسیپل کافی زیارہ گھبرا چکے تھے جبکہ تبیہ چینک چوپنگ کو اپنے پیچھے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ چوپنگ کو دے کر کافی زیارہ غصے میں لگ رہی تھی چوپنگ بھی اسے دیکھ کر اپنے مند میں یہی سوش آتا کہ کیا میں نے اس لڑکی کو بھی کسی بات پر غصہ دلایا لیکن اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ میں نے کب کیا ہوگا کیونکہ وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی کو غصہ کرتا ہی رہتا ہے آخر وہ کتنے لوگوں کا چہرہ یاد رکھے تبیہ چینک میس سورون یہاں پر ان ڈیسیپل سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم لوگوں کا وقت شروع ہوتا ہے شام ہونے سے پہلے تم سب لوگ باہر آ جانا جو سن کر تو سارے کے سارے ڈیسیپل کافی ذرا خوش ہوتے فوراں ماؤنٹین میں رینٹر ہو گئے تھے جہاں ان لوگوں کو تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد ہی کچھ الیکزرز دیکھ جاتے ہیں لیکن وہ الیکزر بھی ڈیسیپلز کو دیکھ کر دور باغ رہا تھا جس پر سارے ڈیسیپلز اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایون کی چوفنگ بھی اس کے پیچھے باغ نہیں بالاتا پر تبھی اچانک چوفنگ کو وہی پرانی والی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ چوفنگ سے کہتی ہے کہ رک جاؤ کیا تمہیں یہی معمولی سے الیکزرز چاہیے میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جا سکتا ہوں جہاں پر تو بہت سارے الیکزرز ہوں گے تمہارا جیکپورٹ نکل آئے گا چوفنگ اس آواز جو کہ اس کے اندر سے ہی آ رہی تھی اسے سن کر کافی حیران تھا وہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کیا اخر تم ہو کون لیکن وہ آواز ابھی چوفنگ کو کچھ نہیں بتاتی وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں زیادہ سارے الیکزرز چاہیے تو مجھ پر یقین رکھو صحیح وقت آنے پر ویسے بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہو جس پر چوفنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ بتاؤ کہ مجھے زیادہ سارے الیکزرز کہاں ملیں گے جس پر وہ آواز چوفنگ کو بتاتی ہے کہ اس کے لئے تمہیں فربیڈن ایریا جانا ہوگا جو سنکر چوفنگ کہتا ہے لیکن فربیڈن ایریا تو بہت ہی خدرناک ہے ایون کی ایلڈر نے بھی وہاں ہمیں جانے سے منع کیا تھا جس پر وہ آواز چوفنگ سے کہتی ہے کہ تم کوئی بے وکوف نہیں ہو نہ تم کوئی نارمل انسان ہو تم سب کر سکتے ہو جو سنکر چوفنگ بھی موٹیویٹ ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ چلو پھر جان کی بازی لگا ہی دی جائے اور یہ کہتا ہے چوفنگ فربیڈن ایریا کی طرف روانہ ہو گیا تھا جبکہ ساتھی پیچھے ہم اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی چوفنگ پر نظر رکھ رہی تھی وہ حیران ہو تو یہ کہتی ہے کہ آخر یہ لڑکا خود سے ہی بات کیوں کر رہا تھا اور یہ فربیڈن ایریا کی طرف کیوں چاہ رہا ہے جو کہتے اس نے بھی چوفنگ کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے کہ چوفنگ آخر کار فربیڈن ایریا میں پہنچ گیا جہاں وہ اس آواز سے پوچھتا ہے کہ ویسے تمہارا نام کیا ہے جس پر وہ آواز چوفنگ کو بتاتی ہے کہ ابھی کے لئے تم مجھے خود کی رانی کہہ سکتے ہو باقی کی باتیں میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی چوفنگ ساتھی اسے دوسرا سوال کرتے ہو پوچھتا ہے کہ ویسے میری پیٹ کے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اچانک ہی میری باڈی کے اندر بہت زیادہ انرجی جمع ہو گئی کیا یہ تم نے کیا جس پر کلین اسے بتاتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ویسے بھی مجھ میں تھی طاقت نہیں کہ میں ایسا کچھ کر سکو کوئی انرجی اصل میں کچھ اور نہیں بلکہ نائن کلر ڈیوائن تھنڈر ہے اسے ڈیوائن تھنڈر کے ایکٹیویشن کی وجہ سے ہی مجھے ابھی سونا ہوگا یہ کہتے ساتھی وہ آواز غائب ہو جاتی ہے جو سن کر چو فنگ اس کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئین سنو تو سہی ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے چو فنگ ابھی یہ سب کہہ ہی رہتا تبھی اسے اچانک ایک الیکسر دکھائی دیتا ہے جبکہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تدار میں الیکسر موجود تھے یہ دیکھ کر تو چو فنگ بھی حیران رہ گیا جبکہ تبھی اچانک ہم اسی انجان لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر آتے ہوئے چو فنگ سے کہتی ہے کہ آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی ہماری ایلڈر نے یہاں فربیڈن لینڈ میں آنے سے منع کیا تھا لیکن تم نے رولز توڑ دیے جس پر چو فنگ کہتا ہے کہ ہاں اور تم نے بھی رول توڑا کیونکہ تم بھی یہاں پر آگئی ہو جس پر وہ لڑکی غصہ ہوتے ہوئے یہاں چو فنگ پر حملہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر تمہاری وجہ سے آنا پڑا میری بہن نے غلطی کر کے تمہیں اپنی ٹیم میں جوئن کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو بیچ دیا تھا لیکن تم نے سب لوگوں کے سامنے میری ٹیم اور میری بیزتی کر دی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں دیزارہ پاورفل ہو کہ تم ہم لوگوں کی بیزتی کر سکو یہاں اس لڑکے کی یہ ساری باتیں سن کر چو فنگ سمجھ گیا تھا کہ اچھا تو یہی ہے وہ لڑکی سومی ونگ ایلائنس کی لیڈر چو فنگ یہاں سیومے پر حملہ نہیں کر رہا تھا وہ صرف اسے ڈوج کرتا ہے تب یہ اچانک چو فنگ کو کچھ دکھائی دیا جسے دیکھ کر وہ شوق ہو گیا سومی اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ آخر تم اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہے ہو جیسے کہ تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا چو فنگ بھی اس کی بات کا ریپلائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں تمہارے پیچھے ایک بھوت ہے سومی اس کی یہ بات سن کر حیران ہوتے ہوئے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے لیکن وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا اسے لگ رہا تھا جیسے کہ چو فنگ جھوٹ بول رہا ہو جبکہ ساتھی سارا ہم اس سول بوڑی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ یہاں چو فنگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو ساتھی ہم دیکھتے کہ اس فربیڈن پلیس کا ایک گرین اورا یہاں پر سومی کو جکڑ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے جس پر سومی اس چو فنگ سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے بچا لو چو فنگ اس کی یہ بات سنتی بینہ کچھ زیرا سوچے فوراں اس کا ہر پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ اس کی جان بچا سکے جبکہ تبیہ اچانک وہ سول بوڑی یہاں چو فنگ کے پاس آکر کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی جو ابھی کچھ دیر پیرے تمہیں جان سے مارنا چاہتی تھی اب آخر تم اسے کیوں بچا رہی ہو جبکہ چو فنگ اس کی کوئی بات نہیں سنتا تبیہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ کی بوڑی سے بہت ہی زیارہ انرجی نکلتی ہے جس کے بلاسٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آخر کار سومی کو بچا لیا تھا لیکن وہ خود بھی یہاں پر کمزور ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے وہ سول بوڑی یہاں پر چو فنگ کی اتنی اچائی اور اس کی طاقت کو دیکھ کر امپریس ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے خوش کر دیا پچھلے ہزار سال سے میں نے یہاں پر تم جیسے ٹیلینٹیڈ انسان نہیں دیکھا اور یہ کہتے ہیں ساتھی وہ چو فنگ کی بوڑی کو ہیل کر دیتا ہے ساتھی ساتھ اس نے وہاں پر موجود سارے کے سارے الیکسرز کو ایک ساتھی کٹا کر کے یہاں چو فنگ کی بوڑی میں ڈالنا شروع کر دیا تھا وہ چو فنگ سے کہتے ہیں کہ پلیز مجھے ڈیراش مت کرنا اس کے بارے ہمیں شام کا سیندھی کہا جاتا ہے جہاں ڈیسیپل بہت سارے الیکسرز جمع کر کے الیکسر ماؤنٹین سے واپس جا رہے تھے لیکن چو فنگ اور سومی کا بھی تک کوئی نام و نشان نہیں دوسری طرف فوربیڈن ایریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ ابھی ہوش میں آ چکا تھا وہ دیکھتا ہے کہ کافی زیادہ دیر ہو چکی جبکہ ساتھی ساتھ وہ اپنی بوڑی میں کچھ عجیب سی انرجی میں محسوس کر رہا تھا لیکن ابھی کے لئے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں وہ فوراں سومی کو اٹھا کر یہاں الیکسر ماؤنٹین کی گیٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایلڈر سورون پہلے سی موجود تھی وہ سومی کو یوں بہوش دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہتی ہے کہ اس سے کیا ہو گیا جس پر چو فنگ بتاتا ہے کہ یہ فوربیڈن ایریا میں بہوش ہو گئی تھی یہ سن کر تمہیں سورون کافی زیادہ حیران ہو گئی تھی وہ چو فنگ سے کہتی ہے کہ آخر تم لوگ فوربیڈن ایریا میں کیا کرنے گئی تھی اور تم لوگ وہاں پر زندہ کیسے بچ کر آگئے چو فنگ یہاں اس کی اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا ساتھی ساتھوں سے فوربیڈن ایریا کے بارے میں یار آتا ہے کہ وہاں پر تو کافی زرک انکال پڑے ہوئے تھے اس لئے وہ ایلڈر سورون سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر اس فوربیڈن ایریا میں ہے کیا جس پر ایلڈر سورون بتاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا پچھلے ہزار سال میں جو بھی اس فوربیڈن ایریا میں گیا وہ مارا گیا کوئی بھی وہاں سے زندہ نکل کر نہیں آیا تم دونوں اتنے لمبے عرصے میں وہ پہلے انسان ہو جو وہاں سے زندہ نکل کر آیا آخر تم بتاؤ کہ تم نے وہاں پر کیا دیکھا ہے جس پر چو فنگ بات کو بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پر کافی زرک ہو رہا تھا میں کچھ نہیں دیکھ پایا ایلڈر سورون کو اس کی بات کا یقین تو نہیں آتا لیکن آخر وہ یہاں پر کیا ہی کہہ سکتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چو فنگ یہاں چو فنگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہم لوگ تو برباد ہو گئے ہم سب لوگوں کے پاس اپنی چو فیملی سے لیٹرز آیا ہے جہاں پر ہم لوگوں کی فیملی نے ہمیں بتایا کہ ہم پر حملہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس آئے تاکہ ہم ان کی ملت کر سکیں یہ تو کافی زرہ خطرناک ہوگا ایون یہاں پر چو فنگ کے فادر نے بھی چو فنگ کے لیے لیٹر بھیجوایا تھا لیکن وہ لیٹرز سب سے الگ تھا کیونکہ چو فنگ کے فادر نے چو فنگ کو آنے کے لیے منع کیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس جنگ میں مارا جائے پر چو فنگ اپنے فادر کو ایسے اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہے اس لئے وہ بینا ٹائمز آیا کہ فوراں اپنے دوستوں کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف نکل چکا تھا جہاں راستے میں ہمیں جاننے کو ملا چو سیٹھی کوشن ٹاؤن میں رہا کرتی تھی جبکہ سوزوکے ٹاؤن والے ہمیشہ کوشن ٹاؤن کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں ابھی تیزارہ گہری دشمنی ہونے کی وجہ سے سوزوکے ٹاؤن نے آخر کار کوشن ٹاؤن پر حملہ ہی کر دیا جس کی وجہ سے دونوں ٹاؤن کے وارئر کی بیچ فائٹس ہو گئی اور جو بھی وارئرز فائٹ کو جیت جاتے ہیں دوسرے کو وہ غلام بنا لیں گے یا پھر جان سے مار دیں گے یہاں چو فائنگ ان ساری باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت ہی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا تھا جبکہ ہمیں چو فائملی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں زی فائملی اور چو فائملی کے دو وارئرز کے درمیان فائٹ ہو رہی تھی اور اس فائٹ میں ہم یہ صاف صاف دیکھ پا رہے تھے کہ زی فائملی کا وارئر جیت جا رہا ہے چو فائملی کے وارئر کو بری طریقے سے ہرانے کے بعد زی فائملی کا لیڈر ہستوے چو فائملی کے لیڈر سے کہتا ہے کہ لو تم نے اب اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا میری بیٹی نے تم لوگوں کے سب سے زیارہ پاورفول وارئر کو بھی ہرا دیا ہے اب تو ہار مان لو اور ہم لوگوں کے سامنے اپنا سر جھکا دو جہاں چو فائملی کا لیڈر ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ بات دیکھ کر زی فائملی کی لیڈر کو بہت ہی غصہ آ گیا تھا اور وہ اپنی بیٹی کو اشارہ کرتا ہے کہ اس وارئر کو جان سے مار دو اس لئے ہم دیکھتے کہ ٹیانیا نے اس وارئر کو اٹھا کر اس کی گردن ہی تھوڑ دی تاکہ وہ جان سے مارا جائے یہ دیکھ کر تو چو فائملی کا لیڈر بہت ہی غصہ میں آ گیا تھا اب وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے فائٹ کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر چو فین کا فادر یعنی چو یوان اپنی لیڈر کے سامنے جھکتے ہوئے کہتا ہے کہ فادر آپ کافی زیارہ بوڑے ہو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی اس بوڈی کے ساتھ یہ فائٹ جیت سکتے ہو اس لئے مجھے مقابلہ کرنا چاہیے چو فائملی کا لیڈر یہ سن کر کہتا ہے لیکن تم تو ایک سکس لیول کے وارئر ہو تم چاہ کر بھی ٹیانیا کو نہیں ہرا سکتے چو یوان ان کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں میں یہ بات اچھے سے جانتا ہو کہ ٹیانیا ایک سیمنت لیول کا وارئر ہے لیکن میں اپنی نظروں کے سامنے چو فائملی کے بیزت ہی ہوتا ہوا نہیں دے سکتا پھر چاہیے اس فائٹ میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے جہاں رینہ میں آنے کے بعد ٹیانیا اور چو یوان دونوں نے ہی فائٹ کرنے کے لئے اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لی تھی زی فائملی کا لیڈر یہاں پر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس کو بھی جان سے مار دو جس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیانیا تیزی کے ساتھ یہاں چو یوان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا لیکن لاسٹ مومنٹ پر چو فائنگ وہاں خود پہنچ جاتا ہے جو کہ غصے کے ساتھ ٹیانیا کو لات مارتے ہوئے پیچھا اٹھا دیتا ہے ساتھی سار وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے فائدر کو ٹچ بھی کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یہاں چو فائنگ کو یوں دیکھ کر سب لوگ حران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو چو فائنگ ہے وہ ابھی چو فائنگ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آگلا وارئر سیونت لیول کا ہے تبیہ اچینک چو فائنگ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ مڑتے ہوئے اپنے فادر سے کہتا ہے کہ فادر مجھ پر یقین رکھو پتہ نہیں کیوں چو یوان کو چو فائنگ کی آنکھوں میں اتنا زرہ کانفیڈنس دکھائی دیا کہ وہ اپنے ہی جگہ پر رک جاتا ہے جبکہ یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیانیا کو لات پڑھنے کی وجہ سے کافی ذرا غصہ آگیا تھا چو فنگ بھی اپنے اورہ کو ریلیس کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر سب لوگی جاننے کے لئے حیران تھے کہ آخرین دونوں میں سے کون جیتے گا کیونکہ ایک لیول فائف کا وارئر ہے دوسرا لیول سیون کا یہاں یہ ساری باتیں تو چل ہی ڈی تھی تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیانیا نے آگے کی طرف بڑھتے ہوئی چو فنگ پر حملہ کر دیا جسے اپنی طرف آتا وہاں دیکھ کر چو فنگ نے تھری تھنڈر سٹائل میں سے فرس ٹائل کو ایکٹیویٹ کر لیا اور وہ تیزی کے ساتھ ٹیلی پورٹ ہو کر ٹیانیا کے پیچھے آ جاتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں چو فنگ نے ایک بہت ہی زارہ پاورفل پانچ ٹیانیا کو لگا دیا جس کے ایک منچ کے ساتھی ٹیانیا دیر ہو گیا یہ دیکھ کر تو وہاں پر موجود سب لوگوں کہیں مو کھلا کی کھولا رہ گیا کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر چو فنگ نے یہ کیسے کر دیا جبکہ دوسری طرف زی فیملی کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بیٹی کی موت پر غصہ ہوتے ہوئے سیدھ آگے بڑھ کر یہاں چو فنگ پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن چو فنگ اپنی ایک ہی لات سے اسے بھی ڈیر کر دیتا ہے ساتھی سار وہ اسے کہتا ہے کہ اگلی بار کبھی بھی میری فیملی کی بیزتی مت کرنا یہاں زی فیملی کے لیڈر کو ہنانے کے بعد چو فنگ اپنے دوستوں کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے بعد جس نے بھی میری فیملی کی طرف بری آنکھ اٹھائی میں اس کے آنکھیں نکال دوں گا اور چو فنگ کسی خطرناک سین کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو جاتا ہے تو دوستوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے اور آپ لوگوں کو اس کے نیکس اپیسوڈ چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دینا